لڑائی جھگڑے کہاں نہیں ہوتے گھروں میں دفاتر میں دوستوں میں ہر جگہ اس طرح شو بیس کی دنیا میں بھی ایسے لڑائی جھگڑے عام بات ہیں شو بیس کی دنیا میں جو کچھ نظر آتا ہے وہ سچ نہیں ہوتا اور جو چھپا ہوتا ہے وہ کوئی جانتا نہیں ہماری شو بیس انڈسٹری کے ایسے کئی نام ہیں جنہیں آپ ایک ساتھ کبھی نہیں دیکھیں گے اور اگر دیکھ بھی لیں تو یہ کسی مجبوری کی وجہ سے دکھاوے کی ملاقات ہوگی آئیے آج شو بیس کی کچھ ایسی ہی لڑائیوں سے پردہ اٹھاتے ہیں عدکارہ جویریہ سعود اکثر اپنے انٹرویوز میں کہتی ہیں کہ بہت سارے لوگ تھے جنہوں نے میری شادی تڑوانے کی کوشش کی ان میں کچھ سعود کے دوست تھے اور کچھ میرے دوست جویریہ سعود نے ٹی وی شو میں یہ بھی کہا کہ ہماری شادی ختم کروانے کی کوشش کرنے والے لوگ آج بھی میرے اور سعود کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں ان میں سے ایک ہیں ریما خاند جویریہ اکثر دوستوں کے محفل میں یہ بتاتی ہیں کہ ان کے اور ریما کے درمیان تعلقات بلکل بھی خوشکوار نہیں اور شاید یہ پرانے دور کی تلقیہ ہیں جو ریما اور سعود کی ناکام لف سٹوری کی یادوں میں آج بھی کہیں موجود ہیں جویریہ کو ایسا لگتا ہے کہ ریما کو ان سے جلن ہے کیا سچ ہے اور کیا چھوٹ یہ تو کوئی نہیں جانتا لیکن ان دونوں سنیبرٹیز میں بلکل بھی نہیں بنتی اور یہ اندر کی بات بہت کم لوگ جانتے ہیں دکھاوے کو ایک ساتھ ایس شوز میں نظر آنے والی نادیہ خان اور شایستہ لودھی دونوں مارننگ شو کوینز در حقیقت ایک دوسرے کے لیے کچھ اتنے مسوط جذبات نہیں رکھتی نادیہ خان کو ایسا لگتا ہے کہ شایستہ لودھی کو مارننگ شو کرنے کا ڈھنگ کبھی آیا ہی نہیں اور شایستہ کے خیال میں نادیہ خان کے شو میں تنز اور مزاق اڑانے کی سوا کوئی کام کی بات نہیں ہوتی سج تو یہ ہے کہ اب دونوں ہی کوئی بقائدہ مارننگ شو نہیں کر رہی ہیں لیکن جب کبھی بھی انہیں کسی ٹی وی چینل پر بات کرنے کا موقع مل جائے تو ایک دوسرے کے خلاف ضرور بہتی ہیں ویسے تو دنیا کو لگتا ہے کہ آمیر لیاقت حسین اور فاہد مصطفیٰ کے درمیان تعلقات فروغ پا چکے ہیں لیکن در حقیقت ایسا نہیں کینا پرور آمیر لیاقت کو اگر ایک بار کوئی شخص یا اس کی بات بھولی لگ جائے تو وہ اسے برسوں نہیں بھولتے اور نہ ہی سامنے والوں کو بھولنے دیتے ہیں فاہد مصطفیٰ نے جب انہیں ٹی وی شوز میں ریٹنگ کے منعات پر شکست دینا شروع کی تب سے ہی وہ انہیں سخت ناپسند کرنے لگے آمیر لیاقت فاہد مصطفیٰ سے اتنی زیادہ خار کھاتے ہیں کہ اپنے لائف ٹی وی شو میں فاہد مصطفیٰ کو چیلنگ دینا شروع کر دیئے جس پر ایک شو میں فاہد مصطفیٰ نے بھی کہہ دیا اب بو آگئے ہیں آمیر لیاقت نے فاہد مصطفیٰ کی ایک فلم لوڈ ویڈنگ کے خلاف کیس بھی کر دیا کہ انہوں نے میرا نام خراب کرنا چاہا ہے فلم کا کردار ریٹنگ کی دور میں مصروف ایک لالچی ٹی وی اینکر کا تھا چنانچہ آمیر لیاقت نے موقف اکتیار کیا کہ ان کی ساخھ خراب کرنے کی کوشش کی گئی ہے لیکن پھر فاہد مصطفیٰ نے ایک ٹی وی شو میں یہ انکشاف کر کے آمیر لیاقت کی بولتی بند کر دی کہ آمیر تو خود یہ کردار کرنا چاہتے تھے لیکن ہم نے ان کے ریپلکا سے کروایا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا